وہ چیزیں بہت زیادہ دیدارے کے اندر سوریدار بہت زیادہ دیگاڑ بڑھ ہو جاتی اس لیے وہ انہوں نے ان کی ہنڈیو سپورٹ جاری رکھی انہوں نے ان کو مسلط رکھنے کے لیے شباشی کو وزیراعظم رکھنے کے لیے انہوں نے جو دمات کے وہ بارال بڑے افسوسناک تھے بہت ظلم ہوئے لوگوں کے ساتھ امید کافی ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ویسے نہیں رہیں گی کیونکہ وہ پالیسی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے پاکستان کی بنیادیں ہل گئی ہیں پچھلی آٹھ ماہ میں پاکستان کی معیشت تباہ اور برباد ہو گئی ہے مام آدمی جو ہے وہ خودکشوں پر مجبور ہے آگے مایوسی مایوسی نظر آتی ہے کسی بھی ریاست کے لیے سب سے خوفناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے شہریوں کو مستقبل مایوس نظر آئے تاریخ نظر آئے نظر آئے کہ آگے کوئی بہتری نہیں ہے تباہی اور بربادی ہے اور یہی اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے تو اس لیے جو نئے آرمین چیف ہیں ان کا سب سے بڑا چالنگ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہوں واقعی وہ فوج کو پیچھے اٹھائیں ایک قدم دیکھیں مجھے ایک بات یہ سمائے نہیں آتی بھئی آپ نے شباز شب کو مسلط رکھنا ہے کوئی ایک وجہ تو بتائیں نا کہ ملک کے لیے ہم اس کو مسلط رکھ رہے ہیں یہ مجبوری ہے آپ کہیں کہ جی امنان خان بڑا نائل تھا نا تجبرکار تھا اس میں بربادی کر دی تو مجھے کہ دیکھیں شباز شب آئے تو انوازشی طور پر یہ فائدے ہوئے کوئی ایک چیز بتائیں جو ہمیں خارج آماز پر کامیابی ہوئی ہوئی ہو کوئی ایک بتائیں پاکستان کے اندر کوئی چیز پاوزٹی ہوئی ہو پشلے آج ماہ میں پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایک چیز جو ہے وہ پاوزٹی ہوئی ہو کوئی ایک عوام کی زندگیوں میں بہتری آئی ہو ایسا نہیں ہوا تو جب یہ نہیں ہوا تو پھر ان کو مسلط رکھنے کی کوئی سمجھ نہیں آتی پھر دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے اور ان کی ایک سیسی لڑائی ہے تو آپ ان کو لڑنے تھے آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم شباز شب کے آگے بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے شباز شب تک تمہیں پہنچ رہے ہیں تو ہماری لاشوں سے گزر کے جانا ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں اور آپ شباز شب کے آگے کھڑے ہیں کہ ہم نے شباز شب کو مسلط رکھ رہے ہیں اور شباز شب کے آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور نہتے حوام کے سامنے آپ کھڑے ہوگئے شباز شب کو بچانے کے لیے یہ نہیں چل سکتا اس لیے بہتر یہی ہوگا ادارہ جسرا کہا جا رہا ہے کہ نیوٹرل ہے نیوٹرل ہوں آپ آپ اس حکومت کو جیسے ان کے اپنے پاہ پر کھڑے ہونے دیں اور میں آپ کو ایک اور چیز یہ بھی بتا دوں امنان خان صاحب کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کے اندر سے کہ ہان صاحب ان کو جون تک چلنے دیں ان کو اپنے بوجھ سے گرنے دیں جون ان کو بجٹ اگلت دینے دیں یہ مینی بجٹ لا رہے ہیں یہ مزید مہنگائی کر رہے ہیں یہ مزید چیزیں بہترین کر رہے ہیں یہ ملک کو سنیک پر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ سرلنکا کی طرح یہاں پر لوگ ان کے دھروں میں گزگن کو گزیٹیں گے جب ظاہر ہے لوگ کو کچھوں پر مجبور ہوں گے تو ان کو بھی پکڑیں گے لوگ تو ہان صاحب کوئی کہا جا رہا ہے کہ ہان صاحب آپ ان کو چلنے دیں ان کو اپنے بوجھ سے گرنے دیں ان کے پاس کرزیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں باہر سے یہ بڑے دعوے کر رہے تھے اب بتائیں مجھے یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کیا آیا ہے سوکدی عرب سے اب تک کیا آیا ہے چائنے سے اب تک کیا آیا ہے باقی ملکوں سے اب تک کچھ بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا پھر اس کے بعد یہ ابھی مجھے بتائیں سلاح وزدگان کے لیے کتنا پیسہ باہر سے آئے جو آئے ہے وہ کہاں خرچ ہوئے ہے جو سمان آئے وہ کہاں سے آئے کچھ سمان نہیں آرہی کوئی چیز نہیں ہے ہر طرح مایوسی مایوسی ہے ملک کے اندر بڑے پتری نالات ہیں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں نئے آرمی چیف کے لیے بڑے چیلنجز ہیں اور امنان خان کلا کر نئے آرمی چیف کو یہ ایک موقع دیں گے ان کو تعداد دکھائیں گے کہ یہ عوام ہیں یہ تعداد ہے یہ لوگ ہیں سینٹیمنٹس دکھائیں گے اپنا لاعمال آئندہ کے دیں گے لیکن وہ آرمی چیف جو نئے ہیں ان کو ایک موقع دیں گا اور دینا بھی چاہیے ان کو ایک موقع دیں کہ وہ واقعی نوٹل ہو وہ اس حکومت کو مسلط رکھنے کے لیے غیرانی اقدامات نہ کریں غیرانی اقدامات نہ کریں وہ نہیں نظرات ایک بھی ایسا کریں گے تو اس وقت لوگ جو ہے وہ پوننشنل ہو گئے جیس میں آپ کو بتایا ہے جو باہر روڈ کے اوپر اس وقت وڑا وہاں پر جو مختلف علاقوں سے قریب قریب جو علاقے ہیں وہاں سے بھی ریلیز آئی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے بہت لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سٹیج کی تیاری کی جاری ہے سٹیج آپ سکس روڈ کے اوپر سکس روڈ والا جو چوک ہے وہاں پر جو فلائی ہوا رہا ہے اس کے اوپر سٹیج ہوگا آگے جو ہے وہ عواموں کے سامنے انٹر ہی نہیں ہو پائیں گے جتنی بڑی تعداد میں ملک بھر سے لوگ آ رہے ہیں اور جس طرح کی یہاں پر صورتحال ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو لیٹ ہوں گے وہ انٹر ہوئی نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ باہر رہے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے باہر سے بہت سے لوگ بنا رہے ہیں جتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو کل بھارال میں نظر آ رہا ہے کہ کل سینٹیمنٹس دیا ہوں گے لوگوں کا جوشو جذبہ دیوئی ہے تو یہ ایک صورتحال ہے کیونکہ کل خان صاحب اگلا لائے مل دیں گا اور کارکنان کو گھروں میں بیٹیں گے اور جو بھی لائے ملوں کو اس پر چلیں گے لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ خان صاحب